امید اخیر ہوں گے اپنی صحت و آفیت کے ساتھ ہوں گے لیئر ایج کی بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں لیول ڈو اگر کیوائیس ہی کرنی ہے کیسے کرنی ہے اس میں اے ڈراب کیلئی ایلیجیبیلیٹی کیسے لینی ہے اور جو پروف آف ہیومینیٹی کا نیا ٹاسک آیا ہم نے یہ ٹاسک اس طریقے سے کرنا تمام چیزیں آپ کے ساتھ اے ٹو زی موبائل یوزرز کے لیے بھی اور ڈیسٹ آف یوز کیسے اور ایزیلی اس کو کر سکو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نیا چینل کو سبسکائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر جئے گا تاکہ وہ بھی ٹائم پر کر لیں کیونکہ ٹونٹی فائف اپریل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری ساری میند جو ہے وہ ضائع چلے جائے گی اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگے کوئی چیز کمی رہ گئی ہو تو آپ لازمی کومنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بتا دیجئے گا کوئی پیارا سا کومنٹ کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ٹھیک ہے ویڈیو کو بنانے کی اس ویڈیو کو جی ریسرچ کرنے میں آپ موبائل یوزرز کے لیے سپیشلی طور پہ جو ہے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اچھا چلتے ہم نے مین ٹاپی کی طرف اسے پہلے ایک اور چیز کہ اگر آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کیا ہوا تو ٹیلیگرام چینل کو آپ لازمی جوئن کر لو تاکہ آپ الفا پورجیکس جو ہے وہ ٹائم لی جوئن کر سکو اور ویریفائیڈ پورجیکس الفا پورجیکس جن پہ آپ مائننگ کر کے کچھ نہ کچھ ان کر لو ٹھیک ہے اور چلتے ہم نے مین ٹاپی کی طرف اچھا یار سب سے پہلے ہمیں میں آپ کو چیزیں جو ہمیں چاہیے میں آپ کو وہ والی چیزیں بتا دیتا ہوں میں کون کون سی چیزیں چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم میرے پاس یہاں تو اوکی ایکس ہونا چاہیے اوکی ایک ایکسچینج یا بائی بیٹ ایکسچینج یا بائننس ایکسچینج موسٹ کاملی ہم یہی یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو ان کے ریفرنسے ہی چیزیں کرواؤں گا اچھا یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ آپ کی کی وائی سی کمپلیٹ ہوئی ہونی چاہیے جو کہ ہر میمبر کی آرہی ہوئی ہوئی ہے یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس بائی بیٹ ہے بائی بیٹ کے اچھا مسئلہ آ رہا ہے کی وائی سی لیول سی لیول ٹو کا وہ میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کیسے کرنی ہے اور سب سے ایزی جس میں کی وائی سی ٹو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آئی ڈی ویریفائیڈ آئی ڈی آپ کو ویریفائی کرنی پڑے گی صحیح ہے اگر ہم ادھر اوکی ایکس میں چلے جاتے ہیں تو اوکی ایکس میں بھی آپ کو دکھا دوں تو یہ اکاؤنٹ جو آپ کو ویریفائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ہوتی ہے ہماری کی وائی سی لیول ون لیول ٹو کب ہوتا سی لیول ٹو اگر میں آپ کو یہاں پر بائننس کا کر کے دکھا دوں جن میمبرز کا نہیں ہوگا ان کے لیے بڑا مزے کا ایک سلوشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کا لیول ٹو کی وائی سی نہیں ہوگی یا جن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جن کی نہیں ہوئی اب وہ پریشان ہو جائیں گے ماری کی وائی سی لیول ٹو تو ہوگی نہیں تو ان کا کیا حالہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میری ویریفائیڈ پلس آگئی اگر آپ پیشلی ویڈیو میری دیکھو تو اس میں میں نے ج ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا تھا وہ ڈاکومنٹ آپ نے کیسے اپلوڈ کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو یہ بائی بیٹ ہے اگر میں اس کی ویریفائیڈ آئی ڈی پر کلک کروں تو یہاں پہ مجھے یہ پروف آف اڈریس آتا ہے یہ پروف آف اڈریس کیا ہوتا ہے یہ آپ کا یوٹیلیٹی بل مطلب گھر کا جو الیکٹرسٹی کا بل یا گیس کا بل یہاں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے بینک سٹیٹمنٹ بہت ایزی نہیں کر سکتی ہے آپ اپنا بینک جو بھی آپ کا بینک ہے یو بی ایل ہے ایچ بی ایل ہے انڈیا میں جو بینکس ہیں آپ اس میں اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکال لو پی ڈی ایف میں ڈونلوڈ ہوتی ہے تین مہینے کی اولڈ اس کو آپ سیمپلی ادھر جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہوتی ہے اس آگے کروں تو آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ ان میں سے کسی ایک میں آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کنٹینیو کر کے وہ ساری چیزیں بہت سیمپل ہیں سب سے ایزی چونکہ اوکی ایکس گائیڈ اس لیے سبی کی بتا رہا ہوں تھا کہ کیونکہ ساری کنٹریز میں اوکی ایکس کام نہیں کرتا اوکی ایکس کی پروف آف یومنیٹی جو لیول ٹو ٹاسک ہے وہ سب سے ایزی ہے بلہ آپ کا لیول ون کرو گے تو لیول ٹو آٹومیٹک جو ہے ہو جائے گا تو اس لیے جو ان کے پاس اوکی ایکس کام کرتا تو وہ اوکی ایکس کے ساتھ جائیے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے طریقے ہیں آپ کا لیول ٹو کرنے کے ٹھیک ہے لیول ٹو کرنے کے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میسی براؤزر استعمال کرنا ہے میسی براؤزر جو ہے وہ آپ پلے سٹور سے ڈونلوڈ کر لیجئے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ زیڈ کے پاس ایکسٹینشن ڈونلوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے موبائل اگر آپ انڈرویڈ سے ہیں تو پلے سٹور سے اور کروم ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ نے میسی براؤزر میں اگر آپ ایپ سٹور سے ہیں تو ایپ سٹور سے تو کروم ایکسٹینشن آپ نے کپی کرنی ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈونلوڈ کر لینا ہے پلی سٹور سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دونوں چیزیں ڈاؤنلوڈ کر لیں اب میں اس کو کر لیتا ہوں ایک دفعہ ریفریش میں آپ کو ایکسٹینشنز یہاں پہ ایکسٹینشنز جو ہیں وہ آپ کے ایڈ ہو جائیں گی آپ یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ میرے پاس میں نے آپ دیکھو تو یہاں پہ آنی بھی چاہیے نظر کہاں پہ گئی اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے میں نے باہر باہر جو ہے وہ آرہی انسٹال کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہم ایک اور چیز جو آپ نے کرنی ہے یہ ایکسٹینشن ہے تو اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہم نے آرہی باہر بھی کر لیا تو اتنا مسئلہ ہوگی نہیں لیکن ہم دونوں طرف جو ہے وہ انسٹال لوگن کر لیتے ہیں دوسری ایک امپورٹن چیز آپ نے یہاں پہ اپنا اوکی ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگن کر لینا ہے ٹھیک آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لوگن ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں لوگن ہونا چاہیے آپ کا اس کا پاسورڈ ای میل وغیرہ ہر چیز اے ٹو زی آپ نے کلیئر کر لی یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے ریڈی رکھنی ہے اچھا ایک اور چیز بتا دوں اگر ہم لیپ ٹوپ پہ کرتے تو بہت ہی ایسی ہوتا ہے لیپ ٹوپ میں کرنا اچھا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے ایسی ہے کہ آپ ہم نے لیپ ٹوپ میں کر کے لیپ ٹوپ کرو آئیے میرا اکی اکس کا کاؤنٹ ریڈی ہے ایچ این ایبری ٹھنگ ریڈی ہے میں ایک دفعہ ویلٹ دوبارہ کنیکٹ کر لو اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں میرا جو ہے وہ لوگن ہو چکا ہے اور میں نے اپنی جو کی ویسی پارٹ ون وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا وہ میں صحیح طریقے سے اپلوڈ نہیں کر پایا تھا تو یہ میرا ہو گیا ٹھیک ہے بس اتنا کام کرنے اب دیکھو جنہوں نے پلیج پاس بھائی کیا ہوگا نا ان کا تو کی ویسی لیول ون جو ہے کی ویسی لیول ون ان کا آٹومیٹک ہو جائے گا صحیح اور مزہ کی بات بتاؤں کہ جنہوں نے جن کا یہ لیول ون ہو گیا نا ان کو لیول ٹو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ لیول ٹو نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہتر ہے کہ آپ کرو بہتر ہے کہ آپ کرو یہ لیول ٹو جو ہم کر رہے ہیں یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں دیکھو میں نے اپنی جو کی ویسی ویریفائی کی ہے وہ کس کی کی ہے اس کی اوکی ایکس کی کی ہے موبائل میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے وی پی این کی وجہ سے کیونکہ وی پی این ہمیں موسٹ کاملی یوز کرنا پڑتا ہے اب میں آپ کو اس کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بائنینس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو میں آپ کو آپ کو پروسیجر پتا چل جائے گا کہ اچھا یار پروسیجر کس طریقے سے ہونا ہے صحیح ہے تو یہ میرا بائنینس ہے اس کی لیول ٹو بھی میرا کمپلیٹ ہے آپ نے اس کے اوپر زیڈ کے پاس پہ ایک دو دفعہ ٹیپ کرنا ہے کلک کرنا ہے تو یہ جب تک آپ کا ایک نئی ویب سائٹ میں مطلب نیا پیج اوپن نہیں ہو جاتا آپ نے ایک دو تین دفعہ مختلف جگہ پہ اس اس میں ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جب آپ وہاں سے کلک کرو گے نا تو پیچھے سے آپ نے یہ جو ایپ ہے آپ نے AuPen کر کے رکھنی سے ٹھیک ہے ایپ آپ نے اپنخت کر کے رکھنی ہے جو آپ نے ڈونڈ آپ کی ہے آپ نے سیمپلی اس کے کلک کرنا آگین میرا لوگن لوگا garage ہو گیا تو آپ نے یہ بھی بائنیس جو آپا لوگن کر کے رکھنا ہے تو اس کو میں بھی اس طریقہ سے کر دیتا ہوں یہ والی ایپ جو ہے وہ اپنے اپن کر لینی ہا وہاں پہ کلک کرنے سے پہلے اس طریقے سے آپ نے اپن کر لینی ہے آپ نے اپن کر لوگے تو آپ کا جو ہے وہ ایزی لی اس میں اپن ہوگا اپن ان کے پر آپ نے اپنا ویلڈ جو ہے مطلب اپنا ایکچینج لوگن کر لینی ہے تو آپ کے سیمپل مطلب اپن ان کے پر آپ کے سیمپل ٹھانوری اٹسٹیشن کو فرغگو ٹھانوری اٹسٹیشن جو ہو جائے گی حصورہ جء interesان ادھارPE جب آپ کو کے ساتھ کرے گی اپنے اکاونٹ پیچھے لگن کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے کے پاس نوڈ آپ نے سمپلی اس نوڈ کے ساتھ کلک کر لینا ہے اور جو بھی آپ کی ساری چیزیں ہوں گے یہ 3PTLS یہاں پہ نا سم ٹائمز ایرر آ رہا ہوتا ہے نیٹ ورک ایرر اس طریقے سے ایرر اپنے کوشش کرنا ہے اوپر سے جو تین ڈارٹس بنے ہوئے وہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ نے دیسٹ آف کر لینا ہے ویریفائی پروف ہر جیز کا ریجلیشنز کہہ دے گا آپ نے واپس بیک جانا ہے ٹھیک ہے بیک جانے کے بعد پروف اپ ہیوپنیٹی والی ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے جا کے ویریفائی پہ کلک کرنا ہے ویریفائی itt یہ نیچے جو اے اگر Manual عنہ کی نیچے پہ چلے ihrer رات پہ بیک کا سام ٹھیک ہے تو آپ کو ہوں پہ خ pantalla کو ٹھیک ہے تو آپ نے ایک اور یا بتان super بہت 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 سمپل طریقے سے آپ کی کی ویسی ویسی ہو جائے گا صوری اللی ہوا ٹام کی ایوت سے ٹھیک ہے چلو libraries جس ہو جائے گا گا صورتے ہیں کرو کی سور دیں ٹھیک اب آپ کے350 میں کی فورٹی ہی آ رہا ہے آگے اگر ایک اور چیز بتا دو اگر آپ لیول ٹو نہیں کرتے تو آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے آپ سٹیل اے ڈراب کے لیے لیول وان کرنا لازم ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو زیڈ کے پاس ایکسٹینشن یوز کرنی ہی پڑے گی تو یہ ایک چیز آپ کے لیے کمپلسری ہو جاتی ہے سیملر اگر آپ یہ پرائیمس والا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ٹوٹلی وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپشنل ہے لیکن یہ آپ کو میں ڈیسٹ آپ پر کر کے دکھا دیتا ہوں سیملر یہی پروسیدر آپ نے اس کی پرائیمس کی ایکسٹینشن ڈال نوڈ کرنی ہے ہر چیز یہی کرنی ہے آپ دیکھو میں آپ کو اپنی ڈیسٹ آپ کی سکرین پر لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہے کوئی سوال او کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اس کے رلیٹڈ باقی کوشش کریں اوکی اکسی یوز کریں اوکی ایزی ہے لیکن جو بھی آپ کے پاس افیلیبل ہو جس کی کی ویسی ٹو ہوئی ہو تو یہ چل جائے گا اثر وائز کی ویسی ون والا جو ہے آپ نے کی ویسی ون کے ساتھ آپ کا لیول ون ہو جائے گا ہاں اور اس کے لیم آپ کو افیشیل جو ہے وہ ٹویڈ ڈسکارڈ کے چیٹ بتا دیتا ہوں جس کی ویس پر میں کہہ رہا ہوں تو یہ افیشیل ڈسکارڈ کے چیٹ میں نے لی ہے آپ دیکھو تو لیول ون کی ویسی این اف ٹھیک ہے لیکن ہم اوپشنل بہتر ہے یہ ہی ہے کیونکہ اوپر وہ ریڈ ریڈ آپ نے دیکھا تھا کچھ آ رہا تھا تو بہتر ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم ادھر لیول ٹو والی ایک کی ویسی جوب کر لیں گے وہ میں نے دونوں آپ کو بتا دی اوکی اکسی ہیں اچھا مزید ٹائمز آیا کیے وغیر ہم چلتے ہیں اپنے ڈسکٹوپ کی سکرین پر تو یہ میرا کیا اس کا نام ہے لیئر ایج ہے ویلٹ میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے پرائیمس ایکسٹینشن یہ ہے پرائیمس ایکسٹینشن دکھا دوں یہ پرائیمس ایکسٹینشن ہے زیڈ کے پاس ایکسٹینشن دکھا دوں زیڈ کے پاس ٹرانس گیٹ یہ ہے اور یہ میری بائننس لوگن ہے بائی بیٹ میں لوگن کرنا چاہوں تو بائی بیٹ بھی لوگن کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال سے میں بائننس جو ہے وہ این ایف ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بائننس کا اپنا کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ ایک سے دو دفعہ کلک کی یا یہاں ویری پائی پہ کلک کرو سوری آپ نے جو پیچھے ایکسٹینشن بھی اوپن کر لینی ٹھیک ہے اینٹر دا ورڈ پہ کلک کر کے تاکہ وہ پورٹل جو ہے وہ آپ دیکھو میں اس پہ ایک دفعہ کلک کروں گا تو میرا پھر ہی اوپن ہوگا اثر بائیز میرا جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا تو یہ ڈیسک آپ یہاں پہ اپنے سٹارٹ پہ کلک کرنا اگر نیٹورک کی وجہ سے سام ٹائمز ایشو ہو جاتا ہے تو اس نے آپ تینشن نہیں لینی پروسیجر سیم ہے ٹھیک ہے پروسیجر سیم ہے اور پروسیجر بس سیم ہے تو آپ اس طریقے سے جو آپ کر سکتے ہیں یہ اوپر سارا جنریٹ آپ دیکھو تو یہاں پہ یہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں سام ٹائمز وہ ٹی ایل ایس جو تھا اس پہ ایرر کرتا ہے تو اپنے ٹینشن نہیں لینی آپ نے نیٹورک سویچ کر لینا لائٹوپ آف کر لینا موبائل آف کر لینا تو وہ یہ دیکھو الحمدللہ جو ہے میرا یہ بھی لیول ٹو کے وائسی جو تھی بائنینس کی اگر آپ کے دیکھو تو آپ کے سامنے ہی یہ میں نے کیا تو یہ ایزیلی ہو گئی ہے اس میں کوئی مجھے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں بنا لائپ ٹوپ میں کرنا تھوڑا سا ایزی ہے موبائل میں کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اتنا بھی ڈیفیکلٹ نہیں لیکن میں نے آپ کو سارا پروسیجر جو بتا دیا تھا کہ میرا کوئی بھی میمبر کے وائسی کے بغیانر ہے تو آپ کا سکور بھی دیکھو کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اب دیکھو میں نے اگر بائنینس پہ پانسو سے زیادہ ٹریڈنگ کی ہے کیا اس کا نام یہ بائنینس ہے اس کو میں ویریفائی کرنے کی کو کوشش کرتا ہوں اگر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اتنی کمپلسری نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے بائنینس کی بھی میں چیک کر لیتا ہوں گر کی ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں کی ہوگی تو بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ نیچے ویریفائی کرے گا آپ دیکھو نیچے یہ ویریفیکیشن کر رہا ہے کہ میں نے ٹریڈنگ کی ہوئی ہے یہ نہیں کی ہوئی لیکن یہ ٹوٹلی اپشنل ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کر لی جائے جو لیول ٹو والی کیویسی ہے وہ آپ لازم نہیں کر لی جائے کیونکہ آپ کے سامنے وہ سکور وہاں پہ زیرو بتا رہا تھا تو ہم ریسک لیے ہی کیوں ٹھیک ہے تو اس کو اب ایدھر ویریفائی کرنے دیں ٹائم لے لیتے ہیں ویریفائی یوزر لیں چلو میں سوڑا پاس کر لیتا ہوں اچھا پیرے ممبرز آپ دیکھو تو الحمدللہ میری جو ہے سپارٹ کی ٹریڈنگ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ویریفائی ہے جبکہ دوسری طرف اگر میں اوکی ایکس کی بات کر رہا ہوں تو اوکی ایکس میں مجھے اس نے انیلیجیبل کر دیا تھا یہ دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہے جو تیسرا لیول ہے تیسرا لیول ٹوٹلی اپشنل ہے آپ اس پہ کلک کرو آگے جاؤ گے تو اس میں بھی آپ کا یہ نیچے سٹیٹس جنریٹ کرے گا تو یہ آپ کا لیول ہو ج دیکھو آپ کے تینوں لیولز ہو گئے اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دو جو میں نے لیول ون کی کہی ہے آپ منیمم آپ سے غزارش ہے کہ میری کسی بات کو بیسے نہ لی لی جائے یہ والا کی ویسی جو ہے وہ مسٹ کر لی جائے گا اس کا میں نے آپ کو اے ٹو زی پروسیجر بتا دی ہے پھر بھی کوئی چیز نہ کسی کو سمجھ آئی ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لی جائے کمنٹ میں کوئی چیز جواب نہ صحیح طریقے سے مل رہا ہو ٹیلی گرام میں آکے کمنٹ سیکشن میں پوچھ کر لی جائے گا ٹیلی گرام کا کمنٹ سیکشن یوز کر لی جائے گا تاکہ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو یہ کمنٹ سیکشن میں میں اسی وقت جو ہے وہ ڈسکس کر لوں گا صحیح ہے دیکھو جس طریقے سے ان بھائی نے ایک سوال کیا ہمارا اس سے حساب سے ہے تو میں نے اس کو قائد کر دیا تو آپ یہاں پہ کیونکہ امجز بھی شیئر کر سکتے تو پوسیبل ایزی بھی ہے جیسے آپ کو بہتر لیکن کر لی جائے گا لازمی کر لی جائے گا آج ہی کر لی جائے گا ٹ کلی گرام چینل کو فولو کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ